ایک اور بہت بڑی ستم ذریفی جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا اس وقت سے لے کر دو ہزار آج تک جتنا اندرونی اور بیرونی قرضہ اکٹھا کیا گیا لیا گیا حکومتی سطح پر ریاستی سطح پر گزشتہ ساڑھے تین سال میں صرف اس کے برابر قرضہ لے لیا گیا گویا کہ بالکل ایک سوچی سمجھی سکیم کے مطابق اس پاکستان کو دیوالیہ بنانے کے لیے کچھ لوگوں کو یہ ایک کام دیا گیا ہے کہ تم نے اس ملک کو دیوالیہ بنانا ہے اور تم نے میکسیمم اس ملک پر قرض کا بو چڑھانا ہے اور اس کی وجہ سے پھر ہم ان کے اداروں کو خریدیں گے ان کی زمینوں کو خریدیں گے ان کے کارخانوں کو خریدیں گے ان کی کانوں کو خریدیں گے حتیٰ کہ ان کے کھیتوں اور دریاؤں کو خرید لیں گے اور وہ سب کچھ ہماری کنٹرول میں آ جائے گا اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ستر فیصد پاکستان کا وہ سرمایہ جو دریاؤں اور پہاڑوں اور کانوں اور زمینوں کی شکل میں ہے وہ ان کی دسترس میں پہنچ چکا ہے یہ ایک وہ بنیادی جنجال ہے جس میں ہم اس قوم کو پھسائے گیا ہے اس وجہ سے سامین محترم اس بات پر غور کرنا ہے اور اس بڑے مرض کو جب تک ہم تلاش نہیں کریں گے اور اس کا صدباب نہیں کریں گے کوئی دوسری صورت بچنے کی نئیم نہ دلاتی آپ ایک بہت بڑا ریزروائر بناتے ہیں پانی کے ٹینک زخیرہ کرنے کے لیے اور اس پانی کے ٹینک میں ایک بہت بڑا سراخ کر دیا جاتا ہے جس میں سے مسلسل پانی نکل لائے اور آپ لوگوں سے کہا جا رہا ہے جن آپ چھوٹے چھوٹے سراخوں میں تنکے ڈالتے رہو اور اس میں انگلیاں لگاتے رہو اور اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے رہو لیکن وہ ایک بڑا سراخ کہ جس میں سے پانی مسلسل ضائع ہو رہا ہے اس کی طرف کسی کی توجہ دلانے کی کوشش نہیں کی جاتا ہے اور میں آپ کو اس بڑے سراخ کی طرف توجہ دلارہا ہوں کہ جس سے آپ کا ریزروائر خالی ہو رہا ہے آپ کا سرمایہ لٹ رہا ہے بلکل کوڑیوں کے بھاؤں چیزیں بک رہی ہیں اور ابھی نجکاری کے حوالے سے ایک نئی جو سکیم بنی ہے اور جس کے بارے میں صدر مملکت محترم نے یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ چھ مہینے کے اندر اندر اس نجکاری کے عمل کو مکمل کیا جائے نجکاری کا مطلب کیا ہے ایک عام تاجر بھی یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر اس کے پاس دو دکانے ایک گھر اور ایک زمین ہے اور وہ اپنی دکانوں کو آہستہ آہستہ بیشنا شروع کر دے اپنی زمین کے ٹکڑے آہستہ سا بیشنا شروع کر دے دوسروں کو تو کیا کوئی شخص اس کو عقل مند کہہ سکتا ہے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جناب مجھے اپنے کاروبار کے ذرائع میں اضافہ کرنا چاہیے نہ کہ مجھے اپنے کاروبار کے ذرائع جہاں وہ تقسیم کر کے دوسروں کے حوالے کر دینے چاہیے یقین نجکاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پیٹرول آپ کی گیس آپ کے دریا آپ کے ڈیم آپ کی سڑکیں یہ سب کے سب ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہاتھ میں فروخت کر دی جائیں کہ جس کے بعد آپ کو فیصلہ کرنے کے اختیار باقی نہیں رہے گا جیسے پیٹرول اس وقت اس پر کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار حکومت کے پاس بھی نہیں ہے اس لئے کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کو وہ بیچا جا چکا ہے میں اس بڑے سراخ اور بڑی خرابی کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں اور یہ بات صرف اس مسجد تک نہیں پہنچے گی یہ انشاءاللہ اس ملک اور اس ملک کے باہر کے مختلف افراد تک بھی یہ بات پہنچے گی لیکن پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے میری آواز جہاں تک پہنچے گی یہ آواز پہنچ جائے گی لیکن اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے لیکن میں اس کا ایک طریقہ اور بھی بتاتا ہوں میں بالکل واضح اور واشگاف انداز میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی شریع عدالت نے آج سے کچھ عرصہ پہلے باقاعدہ پاکستان کی بینککاروں کو معیشتدانوں کو علماء کو اکٹھا کیا تھا اکٹھا کرنے کے بعد ایک پورا مکمل پلان بنایا تھا جس پلان کے تحت انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ صرف پانچ سال کے اندر اندر ہم اس ملک کی معیشت کو غیر سودی معیشت میں تبدیل کر دیں گے پانچ سال انہوں نے تدریج کے ساتھ گریجولی اس چیز کو تبدیل کرنے کے لئے طلب کیے تھے اور اس پر پاکستان کے معیشتدان پاکستان کی بینککار پاکستان کے علماء متفق ہوئے تھے اور اس کا باقاعدہ فیصلہ اپنے آخری مراحل میں تھا کہ پھر میاں صاحب نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا اور میں اس مسجد میں اور اس مسجد کے علاوہ ان تمام کارکنوں سے جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے قائد کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑیں ان کی منت سماجت کریں ان پر پریشر ڈالیں کہ سب سے پہلے اس مقدمے کو واپس لیا جائے تاکہ وہ فیصلہ جو اس پاکستان کی بقاہ کیلئے اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہونا چاہیے اس کی رکاوٹ کو ختم کیا جائے دوسرا کام دوسرا کام میں جماعت اسلامی کے کارکنان اور ان سے تعلق رکھنے والے افراد سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں اس مقدمے کو لڑنے کے لیے وہ بھرپور تیاری کریں اور اس کے لیے پاکستان کی جو ماہرین قانوندان ہو سکتے ہیں ان کو اکٹھا کریں تاکہ اللہ اور اس کی رسول کے مقدمے کو اپنی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عدالت میں لڑنے کے لیے کوئی کمزور اور بودا اور بے ڈھنگا طریقہ اختیار نہ کیا جائے بشمار موقع پر ہمیں اس وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا کہ ہم نے حق کے لیے لڑنے کے لیے پوری تیاری نہیں کی اور بلکل بے سوچے سمجھے اور کم تیاری کے ساتھ مقابل میں کھڑے ہونے کی کوشش کی اور دوسرے لوگوں نے مات کر دیا اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں فرد کو بنیاد نہیں بنا جاتا تنقید کا اسلام پر تنقید شروع کر دی جاتے ہیں جناب اب تو اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا اس لئے ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے افراد کو دوبارہ سے اس حوالے سے تیار کریں اس کے علاوہ باقی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے افراد ان سے بھی میری یہ التماس اور گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے قائدین کو اس بات کیلئے آمادہ کریں قرآن کی آیات سنائیں سورہ بقرہ کی اور انہیں کہیں کہ اگر تم واقعی پاکستان اور اسلام کے خیرخواہ ہو تو پھر اس بڑے اس بڑے مرکز کو درست کرنے کی ضرورت ہے اس بڑی خرابی کو دور کرنے کی ضرورت ہے اس کے بغیر اس ملک کی معیشت سنبھل نہیں سکتی اس بات کی کوشش کی جائے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دینے کے بعد کیا کہا وَاتَّقُوا اے لوگو اللہ سے ڈرو وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ الٰلَّهِ اس دن سے ڈر جاؤ کہ جب تم اللہ کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے سُمَّ تُوَفَّا کُلُّ نَفْسٍ مَّا قَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ پھر ہر ایک بندے کو اس کی کمائی کے بدلے میں دیا جائے گا اور کسی بندے پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا سامینِ محترم اللہ کا پیغام میں نے آپ کو سنایا اور آئندہ بھی جب کبھی موقع ملتا رہے گا سناتا رہوں گا لیکن کوشش عمل کا ہے وقت عمل کا ہے اور عمل کیلئے اگر ہم نے آج بھی رادہ کر لیا تو مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ چند سال کے اندر اندر اس ملک کی معیشت دوبارہ سے مضبوط ہو سکتی ہے اور اس کے حالات بدل سکتے ہیں اقول قولی ہادا واستقلی